اگر آپ سب کے سلامتی ہو آپ دیکھ رہے ہیں خارس ٹی وی اور میں آپ کے ساتھ راج خالد اور آپ دیکھ رہے ہیں آنے تھوڑ شو اور آج جس میں ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں حاضر ہیں ایک اور نئے ٹاپک کے ساتھ اور آج ہم جو خدا ہم کی اقلام مقدس میں سے سیکھنے والے ہیں وہ خدمت کے حوالے سے ہے کہ ہماری خدمت کیا ہے اور کس طرح کی ہماری خدمات ہوتی ہیں کیونکہ میرے عزیزو اکثر اوقات ہماری کلیسیہ کے اندر یہ سوچ یہ خیال رہتا ہے کہ خدمت جو خدا کی پاکروں نے نعمتیں دی ہیں اکثر اوقات اس بات پر آ کر ہماری سوچ رکھ جاتی ہے کہ شاید پرسش کرنا کلام سنانا اور ساز بجانا صرف یہی بڑی نعمتیں ہیں ان سے بڑھ کر بھی اور بہت سے برکتیں ہیں ان کے بارے میں آج ہم جانیں گے جس کے پیش ترکے میں خدا کی کلام مقدس کی جانا پڑے آئیں اپنے سر کو جکائیں اور آنکھوں کو بند کریں اور دعا کریں گے مسیح اسو میں ہمارے آسمانی خدا ترہ شکر کرتے ہیں تو جو بڑا عظیم اور جلالی ہے اور خدا ہم کچھ نہیں تو ہی سب کچھ ہے ہم جو تیرے کلام مقدس کو آج سیکھنے والے ہیں ہم ایک توفیق بخش کے تیرے کلام کو سن کر خدا اس پر امان لائیں اور اس کے عوض برکت پائیں سو میرے عزیزوں آج ہم خدا کی کلام اکدس میں سے دیکھیں گے رسولوں کی عمال کی کتاب اس کا چھے باپ اور اس کی دو آیت اور تین آیت خدا کی کلام میں یہ مرکوم ہے اور ان بارہ نے شاہگردوں کی جماعت کو اپنے پاس بلا کر کہا مناسب نہیں کہ ہم خدا کی کلام کو چھوڑ کر کھانے پینے کا انتظام کریں پس اے بھائیو اپنے میں سے سات نیک ناموں نام شخصوں کو چن لو جروع اور قدس اور دنائے سے بھرے ہوئے کہ ہم ان کو اس کام پر مقرر کریں آمین میرے عزیزوں یہاں پر ہم ایک بڑی ہی خوبصورت بار دیکھتے ہیں کہ شاہگرد جو تھے وہ اکثر اوقات خدمت میں مصروف رہتے تھے کوئی کلام سنانے میں کوئی ساز بجانے میں کوئی پرستش کرنے میں جہاں بھی جاتے خدمت کا کام بڑا ہی سرگرم چل رہا ہے اور یہاں پر ہم ایک اور بات کو دیکھتے ہیں کہ شاہگرد جو ہے آپس میں مشورہ کر رہے ہیں کہ یہ بات مناسب نہیں ہے کہ ہم سب جو ہے دعاوں میں عبادتوں میں مشہور رہیں کیونکہ اکثر اوقات ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ عبادت میں زیادہ مشہور رہتے ہیں عبادتوں میں زیادہ مصروف رہتے ہیں خادمین اکثر مصروف رہتے ہیں اور یہ اچھی بات ہے اس میں برا کچھ مرے ہیں اچھی بات ہے آپ خدمت کرتے ہیں خدمت میں مشہور رہتے ہیں عبادتوں میں مشہور رہتے ہیں اچھی بات ہے لیکن جو ہم خدا کے کلام اکدس میں سے سیکھتے ہیں وہ بات یہ ہے کہ ہم نے جو ہے صرف عبادتوں کے پتلز کیا کہتا ہے خدا کی یہاں پر شاہگرد جو ہے جو آپس میں ڈسکرشن کرتے ہیں وہ ڈسکرشن یہ ہے کہ اے بھائیوں لازم نہیں ہے یہ بات اچھی نہیں ہے کہ ہم سارا کام کالی چھوڑ کر ساری خدمت میں مشہور رہیں کھانے پینے کا انتظام نہ کریں یہ اچھی بات نہیں ہے کھانا پینا یہ انسان کی بنیادی ضروریات ہیں تو انہوں نے کہا کہ ان پر ہم کچھ لوگوں کو مقرر کرتے ہیں جو کہ یہ انتظامات کریں میرے عزیزوں یہاں پر میں جس بات پر آپ کی غور کروانا چاہتا ہوں وہ یہ بات ہے کہ اکثر ہم سوچتے ہیں کہ صرف کلام پڑھنا اور کلام سیکھنا سکھانا یہی بس برکات ہیں کہ ہم خادم بن جائیں یا میوزیشن بن جائیں یا ایک ورشیپر بن جائیں جس یہی مین برکات ہیں نہیں بلکل نہیں اگرچہ خدا نے آپ کو مقرر کیا ہے آپ ایک چرچ کے اندر جو ہے ایک کیا کہہ سکتے ہیں کہ کھانا بنا رہے ہیں کوکنگ کرتے ہیں یہ بھی آپ کی بہت بڑی بلیسنگ ہے یا پھر آپ چرچ کے اندر شوز اٹھا کریں تنہوں در کرتے ہیں یہ بھی آپ کی بلیسنگ ہے یہ خدا کے نعمت ہے کیونکہ یہ کام کرنے کا سب کو موقع نہیں ملتا ہے آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ خدا کی خدمت میں ہیں یہ بھی بہت بڑی خدمات ہیں چرچ کے سیکیورٹی کرنا یہ بھی ایک بہت بڑی خدمت میں شامل ہے جو کہ لازم ہے اور میرے عزیزوں ہمیں چاہیے کہ ہم اسی طرح خدا کے زوری میں مشغول رہیں اپنی خدمت کو چھوٹا نہ سمجھیں اگرچہ آپ ایک خادم کے ساتھ چلتے ہیں اور صرف اس کا بیگ یہ اٹھا رہے ہیں صرف اس کے ساتھ رہ کر چھوٹی چھوٹی جگہ پر چلے جاتے ہیں بڑی بڑی جگہ پر چلے جاتے ہیں تو یہ بھی آپ کی خدمت ہے لازم نہیں کہ آپ اگر کلام سنا رہے ہیں اگر آپ ورشیب کر رہے ہیں اگر آپ میوزیشن ہیں تو ہی آپ کی یہ برکت ہے ہرگز نہیں آپ کا ہر ایک چھوٹا سا چھوٹا کام جو آپ خدا کے لئے کر رہے ہیں آپ کے بہت بڑی خدمت ہے کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کلسیوں کی کتاب میں کہ جو کام کرتے ہو جی سے کرو اور یہ جان کر کرو کہ خدا مند کے لئے کرتے ہو ناکی آدمیوں کے لئے میرے عزیزوں کی پیٹ اپ اپنی لائف کو ہمیشہ خدا کی حضوری میں رہ کر گزاریں اور ہمیشہ خدا کے نزدی کریں اور اپنی خدمت کو چھوٹا نہ جانے اپنی خدمت کو آگے بڑھائیں خدا مند آپ سب کو اس کلام کی وز برکت بخشیں آمین